بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تلق جو عدالتی فیصلے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تو یہ دوہزار دو کا ایک فیصلہ ہے عدالت نے جو فیصلہ قرار دیا کیا ہے اس کا جو خلاصہ یہ ہے اگر برامت کردہ احتیار ملزم کے دادا یا باپ کے نام ہو تو ملزم زمانہ کا جو ہے وہ حقدار ہوگا یہ دوہزار دو کا پی سی آر ایل جے ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے ایک ایک ہزار نو سو نوے اسی طرح جو اگلا کیسلہ ہمارے پاس جو عدالتی فیصلہ موجود ہے جو ریفرنس ہے وہ ہے کہ کسی اشتادار کا لائسنس اصلہ آرزی طور پر اپنے پاس رکھنا کوئی جرم نہیں ہے یہ دوہزار ایک کا پی سی آر ایل جے ہے اس کا صفحہ نمبر نو سو ستتر ہے اب جو ہمارے پاس کیسلہ ہے جو ایک ریفرنس ہے جو عدالتی فیصلے کا وہ ہے انیسان چرانوے کا پی ایس آر ایل جے اس کا صفحہ نمبر دو سو چھاسٹھ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو اس کا خلاصہ ہے وہ اس میں یہ کہا گیا اس فیصلے میں کہ جو خلاصہ ہے اس فیصلے کا وہ یہ ہے کہ اگر کسی پبلک مقام پر رش والی جگہ سے نجائز اصلہ کے جرم میں پلیس کسی کو پکرتی ہے تو پبلک کا بھی کوئی نہ کوئی گواہ ہونا جو ہے وہ لازمی ہے اب جو ہمارے پاس کے اصلہ موجود ہیں یہ انیسانی کانوے کا پی سی آر ایل جے ہے اس کا صفحہ نمبر دو سو پچپن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ گھر میں کلھارا یا چھوڑا رکھنے کے لیے لائسنس کی ضرورت نہ ہے یہ جو خلاصہ ہے اس کے اصلہ کا پورے کے پورے کا وہ یہ ہے کہ گھر میں کلھارا یا چھوڑا رکھنے کے لیے لائسنس وغیرہ کی جو ضرورت ہے وہ نہیں ہے تو یہ ناظرین اس ویڈیو کا جو ہمارے پاس آخری جو کی اصلہ ہے وہ ہے کہ برامت کردہ ناجائز اصلہ کو فائر آم ایکسپرڈ کو بھیجوانا لازمی ہے جو اصلہ پلیس برامت کرتی ہے اس کو جو ہے ناجائز اصلہ پلیس برامت کرتی ہے برامت کیا جائے گے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ادارے کی طرف سے اسکری ادارے کی طرف سے تو اس کا جو ہے فائر آم جو ہے اس اصلہ کو فائر آم ایکسپرڈ کو جو وہ لازمی بھیجوانا ہے ضروری ہے یہ دوہزار چار کا پی سی آر ایل جو ہے اس کا سفرمر ساتھ سو باون ہے جس میں یہ کہا گیا ہے یہ اس کا اخلاص ہے تو ناظرین آج چلیئے اتنا ہی زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ